اسلام علیکم فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو ہے سریج کی وارنگ کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپونٹ انوالو ہے اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الیکٹروم ایک سولوشن میں ہوں ارفان مقصود بیٹا کے الیکٹرونکس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں میں اس ویڈیو کے بنانے کا عجر اور اس کو آگے پھلانے کا عجر جتنے بھی مسلمان مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں خاص کار اپنے اور دیکھنے والے کے جو لوحکین مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام اطاف ہمائے آمین سمہ آمین اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے مین ٹو ٹوانٹی וونٹ ایسی اس کے بعد ہمیں ایک پلگ چاہیے اس کے بعد ایک دور سج چاہیے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے بلب اور اس کے بعد ایک ہٹر آپشنل ہوتا ہے کچھ فریجز میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں ساتھ میں ایک تھرموسٹریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک کمپریسر کمپریسر کے ساتھ ایک رلے لگی ہوتی ہے اور ایک عدد اوورلوڈ اس کے بعد اس کے جو کمپریسر ہوتا ہے اس کی کنیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون ہے ٹائپ ون کنیکشن ٹرمینل اس کے اندر اوپر یہ کامن ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ اگر اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ رن ہے اور یہ سٹارٹ ہے تو یہ اس طرح کر کے اس کی اگر وائرنگ دیکھیں ہم سب سے پہلے تو پلگ سے کامن جو بلیک کلر کی ہے وہ ایک بلب کو چلی جائے گی اور دوسری آپ کی اوورلوڈ کو چلی جائے گی اور ساتھ ہی یہ ہیٹر اگر لگ ہوئے تو ہیٹر کو بھی چلی جائے گی کامن اور اس کے بعد یہ اوورلوڈ سے بیسکلی یہاں کنیکٹ ہوتا ہے یہ اوورلوڈ یہ اس جگہ اس پنٹ کا کامن کے اوپر یہ چلی جائے گی سیکنڈ جو ہماری وائر ہے جو نارملی ریڈ کلر کی ہوتی ہے ایک تو آپ کے دور سوچ کو چلی جائے گی جو فریج کا دور سوچ ہے اور دوسری آپ کے یہ تھرمو سٹیٹ کی چھے نمبر پن پر چلی جائے گی اس کے بعد یہ دور سوچ جو ہی ہم دروازہ کھولتے ہیں تو یہ بلب کی اوپر یہ ریڈ وائر چلی جاتی ہے اور یہ بلب آن ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ہمارا نارملی یہ تھرمو سٹیٹ جب ہم فریج آن کرتے ہیں کیونکہ یہ فریج نارمل کنڈیشن میں ہوتی ٹھنڈی نہیں ہوتی تو اس وقت یہ اس کی چار نمبر پن اس ریلے پہ چلی جاتی ہے اور یہ ریلے بیسیکلی ادھر کنیکٹ ہوتی اس پن کے اوپر یہ والی پن اس سائیڈ پہ کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ دوسری پن سٹارٹ اس کے اوپر کنیکٹ ہوتی ہے اور جو ہی ہم اس کو کرنٹ جاتا ہے یہاں سے تو ایک دفعہ اس کے اندر ریلے کے اندر فنکشن ہے جو سٹارٹ پہ ایک دفعہ کرنٹ بھیجتی ہے اور اس کے بعد وہ سٹاپ ہو جاتا ہے یہ جب رن کرنا شروع ہو جاتا ہے تو نارملی پھر یہ رن کے تھرہو ہی اس کو سپلائی جا رہی ہوتی ہے یہ تو ہماری ایک جو ٹائپ ون کنیکشن ٹرمنیل ہے اس کی یہ کمپلیٹ ہوگی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہمارا ہیٹر آپشنل ہے اس کی اگر رکوائرڈ ہوگی تو یہ نمبر تھری جو تھرمو سٹریٹ کی نمبر تھری پن ہے وہاں سے اس کو جائے گی یہ ہر فریج میں نہیں ہوتا دی فراؤس فیجز میں یہ سسٹم ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارا جس ٹائپ ٹو جو ہے ٹائپ ٹو کنیکشن ٹرمنیلز اس کے کامن یہ نیچے ہوتا ہے رن اس سیڈ پہ اور سٹارٹ اس سیڈ پہ تو اس کا جو بلیک ہے کامن وہ اس کامن پہ چلی جائے گی اوور لوڈ سے ہوتی ہوئی اور دوسری جو ہے رلے سے یہ رن والی اس رن پہ چلی جائے گی اس سیڈ پہ اور یہ جو سٹارٹ والی ہے یہ رلے سے اس طرح یہ چلی جائے گی تو اس طرح یہ آپ کے دونوں ٹائپ کے جو کنیکشن ہے اس طرح ہی لگیں گے اب اس کو جو نیکسٹ ہم ویڈیو بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے کہ یہ جو رلے ہوتی ہے اس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے رلے کے بارے میں اور اوور لوڈ کے بارے میں اس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنائیں گے ای تنک کہ یہ ویڈیو آپ کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کے وائرنگ کنیکشن کس طرح کیا جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی حمد کریں تو بندہ خود یہ سارا کچھ کر سکتا ہے تھانکس فر واشنگ ای تنک آپ نے لائک مائی ویڈیو اگر آپ نے لائک بٹن سبسکرائب آسو اگر آپ کو کمنٹ اگر آپ کو کمنٹ اگر آپ کو کمنٹ فرنس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیلہ ایکن کو بھی پریس کریں اور لائک ضرور کریں اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھے اور آپ کو بسند آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بس رف لک